ساتھی و آداب آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمائے اردو ہندی میں آج ہم کریں گے نائی ویس جماعت ڈویلت یعنی کلاس ڈویلت ہسٹری لیسن نمبر ون تاریخ اردو میں بولتے ہیں تاریخ باب نمبر ایک سوال نمبر ایک ہے ویدک عدب کسے کہتے ہیں یا ویدک دور کسے کہتے ہیں ہندوستان کی زیادہ تر ویدک عدب کسے کہتے ہیں یہ سوال ہے ہندوستان کی زیادہ تر قدیم تخلیطات جن کا تعلق مذہب سے ہے انہیں ویدک عدب کہا جاتا ہے جیسے وید پران عرینکہ سویتر وغیرہ لیکن وید ویدک عدب کا سب سے بڑا حصہ ہے ٹھیک ہے اب اگلا سوال آتا ہے اس میں سوال نمبر دو کہ آپ ویدوں سے کیا سمجھتے ہیں وید قدیم ہندوستان کے قدیم ترین عبارتیں جن کی تعداد چار ہیں کون کون سی ہے وہ ہے رگ وید یچر وید سما وید اتر وید اس کو کوڈ بھی کہا جاتا ہے یہ علم کی ایک قیمتی زخیرہ ہے اس کی تحریری مدد پندرہ سو سے پندرہ سو سے پانسو قبل مسیح تک مانی جاتی ہے اگلا سوال ہے ارد شاست ارد شاست ٹھیک ہے تو سوال یہ ہے کہ ارد شاست کس نے لکھا تو اس کا لواب ہے ارد شاست پوٹیڈیا کی تخلیق ہے پوٹیڈیا چندرگپت موریا کے دربار میں وزیر آزم تھے ان کی کتاب اس وقت کی معیشت اکونومک اور سیاست کو جاننے کا ایک اہم ذریعہ ہے ایک اہم ذریعہ ہے اس کے ذریعہ ہم جان سکتے ہیں اگلا سوال ہے سوال نمبر دو ٹھیک ہے اسی سوال نمبر چار ریکارڈ کمبہ کدبہ کو کیا کہتے ہیں ریکارڈ کدبہ ہماری مدد کیسے کرتے ہیں تو اس کا جواب ہے وہ لکھاوٹ جو سخت ستح جیسے پتھر دھات سینگی ہوئی مٹی وغیرہ پر کنندہ کنندہ مطلب لکھی ہوئی یا کھوڈی ہوئی ہوتی ہے اسے نوشتہ یعنی کدبہ کہتے ہیں ہندوستانی نوشتہ جاد نے قدیم ہندوستانی تاریخ کا علم حاصل کرنے میں خصوصی مدد فرام کی اس ریکارڈوں کو کدبے کی دکھی گئی تاریخ تاریخ کی کڑیوں کو جوڑنے میں بہت مددگار ثابت ہوتی اب میں آپ کو اسے سمجھا جاتا ہوں دیکھئے جو کدبے ہوتے تھے یعنی پتھر پہ لکھیوی اور دیواروں پہ لکھیوی اور پہاڑوں کے پتھروں پہ لکھیوی تحریریں ہوتی تھیں وہ ہماری مدد کرتی ہیں کہ وہ جو ہے ان کے ذریعے میں اس زمانے کی تاریخ کا علم ہو جاتا ہے کہ وہ اس زمانے میں کیا کیا ہوا تھا اور یہ تاریخ کی جو کڑیاں ہیں کہ کس سے کیا ہوا پھر کیا ہوا اس کو جوڑنے میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے اب اگلا سوال ہے اسی میں سوال نمبر پانچ کہ سب سے پہلے کس کا نام لکھا ہوا تھا نوشتہ یعنی قدبہ پہ اور کس زبان میں لکھا گیا سب سے پہلے قدبہ پہ کس کا نام لکھا گیا تھا اور کس زبان میں نوشتہ یعنی قدبہ لکھنے والوں میں پہلا نام اشوک شہنشاہ کا ہے اشوک کے زیادہ نوشتہ قدبہ برہمنی یا خیرشتی رسم الخط میں ہے اس کے بعد ہے شمین یا شہزادی خروشوتی رسم الخط پڑھنے میں کامیاب ہونے والی پہلی خاتون ہے اشوک اور گپت حکمرانوں کی تحریریں بہت اہم ہیں ٹھیک ہے اگلا سوال ہے سوال نمبر چھے قدیم ہندوستانی تاریخ کو جاننے کے مختلف ذرائع کیا ہے قدیم ہندوستانی تاریخ کو جاننے کے لیے مختلف ذرائع کیا ہے ریکارڈ یعنی نوشتہ قدبے ہماری تاریخ کے بارے میں معلومات فرام کرتے ہیں دیکھئے جو قدبے لکھے ہوتے ہیں جگہ جگہ پرانی پرانی بارتیں اس سے ہم جو ہے ان تحریروں کو پڑھ کر ہمیں اپنی تاریخ کا علم ہو سکتا ہے سکھے سکھے بھی ہے سکھے کے مطالعے کو نیومیرسٹسٹ کہتے ہیں کہتے ہیں نیومیرسٹس زیادہ تر سکھے تامبے چاندی سونے سیسے کی دھات سے بنے سکھوں پر بادشاہوں دیوتاؤ کے نام اور تاریخ خونیندہ ہیں یادگردہ اور عمارت ہیں سکھوں کے ذریعے بھی جو ہے ہم بادشاہوں کے نام جان سکتے ہیں کس تاریخ میں لکھے ہوئے وہ جان سکتے ہیں کس نے لکھے ہیں وہ جان سکتے ہیں آپ نے سکھوں پہ بھی دیکھیں ہوں گے لگردہ جیسے مسال کے دور پہ آپ نوٹ پہ دیکھیں آج کے تو آج کے باسشل پرانے زمانے کے سکھوں پہ دیکھیں تو پرانے زمانے کے اس پہ جان سکتے ہیں تو میں آپ کو یہاں پہ کچھ اگزامپل دوں گا جیسے یہ سکھا ہے ایک روپے کا سکھا ہے تو یہاں پہ ہم اس کے بارے میں جان سکتے نہیں جان سکتے یہ جو ہے بھارت کا سکھا ہے اور یہاں پہ کپ کا لکھا ہوا ہے اس پہ لکھا ہوا ہے سکتے میں جیرتی اور اس طرح یہ دو ہزار سترہ کا ہے اور ایک روپیہ ہے اور یہاں پہ پھول پتی بنی ہوئے تو یہ ساری باتیں ہمیں اس زمانے کے دور کے جو معلومات ہیں وہ ہمیں دیتی ہے کہیں نہ کہیں اور ہماری مدد کرتی ہے سکھوں سے بھی ہماری مدد ہوتی ہے اور سکھوں پر بادشاہ اور دیوتاؤں کے نام اور تاریخ کنندہ ہے سکھوں پر بادشاہوں کے نام بھی لکھے ہوتے تھے پہلے اور دیوتاؤں کے نام لکھے ہوتے تھے تاریخیں بھی کنندہ ہوتی تھیں یادگاریں اور امار تھے یادگاریں کیا ہیں اس زمانے کی جو بھی یادگار چیزیں تھیں جیسے گھر تھے یا محل تھے یا امار تھے جیسے تاج مین ہے لال قلعہ ہے کتم منار ہے امائیو ٹوم ہے اگرسن باوری ہے اور اکشر دھام ٹیمپل ہیں یہ ساری باتیں اس زمانے کی ہیں جو ہمارا مدد کرتے ہیں ہم قدیم دور تھی کی محلات مندروں یادگاروں سے تاریخ کے بارے میں معلومات آتے ہیں اس دور کے جو محلات تھے یعنی محل تھے ان کے بارے میں یہ تاج محل ہے اور بہت سارے محل ہیں مندر ہیں مندروں کے ذریعے یادگاروں سے تاریخ عمارتوں سے میں جہاں فوٹو ہیں ان کے ذریعے کتابیں ہمیں تاریخ کے بارے میں قدیم تاریخوں کی کتابوں سے معلومات ملتے ہیں اور کتابیں تو بھائی دیکھو سب سے اہم ذریعہ ہیں کتابوں کے ذریعے تو ہم بہت ساری معلومات حاصل کر سکتے ہیں جیسا آپ کتاب پڑھنا ہے تاریخ اب تاریخ کے ذریعے آپ کو پرانی باتوں کا پتہ علم ہو رہا ہے نہیں ہو رہا کہ کب کون بادشاہ تھا کیا تھا ساری بات ہے تو کتابیں ایک اہم ذریعہ ہوئی نہیں اندوستان کی تاریخ جنگ آزادی کی تاریخ یہ ساری معلومات جو آپ کو مل سکتی ہیں تو یہ والا سوال تو سمجھ میں آئیا ہوگا اگلا سوال جو ہے یہ اچھا سوال ہے اور ساتوہ سوال ہے یہ آٹھ سوال اس میں ٹوٹل ہے ساتوہ سوال کہہ رہا ہے کہ معیشت کی ترتیب یعنی مضبون کس میں ہونا پہلے معیشت کوئی ٹاپک نہیں تھا لیکن اس کو جو ہے ایزا ٹاپک ایزا سبجیک کس نے منایا ٹھیک ہے معیشت کو ترتیب دینا یا مضبون کی شکل دینا یہ ساری بات تھا اب اس میں سوال اس طرح کر ساتھ ارشاست کو کوٹیلیا کی تخلیق کوٹیلیا کا اصل نام وشنو گپتہ تھا وہ موریا کے دربار کا وزیر آدم تھے ان کی کتاب ارشاستر ہندوستان کی پہلی سیاتی کتاب یہ طور پر قبول کی گئے ان کی جو پہلی کتاب تھی ارشاستر جو معیشت معاشیات کی جو ہے پہلی کتاب مانی جاتی معاشیات کو مضبون سیاسی کتاب کے طور پر قبول کی جاتی ہے اس کتاب میں بادشاہ کے فرائض اس کتاب کے اندر انہوں نے بتائیں کہ بھئی بادشاہ کے کیا کام ہے بادشاہ کو کیا لڑائی کے طریقے اور اس زمانے میں جو ہے حملہ رہتا تھا دشمنوں کا تھا اس میں لڑائی کے طریقے سفارتکاری کے حصول انتظامیہ کے موثر سفارتکاری کے مطلب جو سفارت خانے ہوتے ہیں انتظامیہ کے موثر بنانے کے حصول جو اپنا انتظام ہے اپنی جو سارے سسٹم اس کو موثر یعنی اثردار بنانے کے کیا حصول ہے اور اسی طرح کے دیگر سیاسی موضوعات پر گفتگو کی گئی ہے اس میں سیاسی موضوعات پر گفتگو کی گئی ہے اور یہ بہت اچھی کتاب ہے اس میں یہ بتائے کہ بادشاہ کو کیا کرنا چاہیے اگر لڑائی ہو تو کیا طریقے اپنانے چاہیے سفارتکاروں سے بات کرنے چاہیے اب اس سبق کا جو ہے آخری آخری سوال ہے انڈی کا کس چیز کی تخلیق ہے انڈی کا جو ہے وہ کس چیز کی تخلیق ہے کیا ہے انڈی کا اب سب سے پہلے انڈی کا کے بارے میں پرنا ہے تو اس سوال کا ہے انڈی کا میگا سینٹز کا سفر نام ہے میگا سینٹز کا سفر نام ہر شاش سے مختلف ہے پیچھا ہم نے آٹھ شاست کے بارے میں پڑھا تو یہ آٹھ شاست سے کیا ہے مختلف ہے اس سے ڈیفرنٹس سے لگے یعنی جو اس کے موضوعات ہیں وہ اس کے موضوعات نہیں ہیں اس کا یہ بیان اس وقت کے ہندوستان کے سماجی حالات پر روشنی رہتا ہے جو اس وقت کے سماجی حالات تھے جو اس وقت کیسے لوگ رہ رہے تھے کون بادشاہ تھا کون کیا تھا کہاں پہ کیا تھی کیا راجدانی تھی یہ ساری باتیں اس زمانے کے بارے میں بہت سے علامہ اس حساب کو قابل اعتماد نہیں سمجھتے بہت سے جو عالم ہیں اسکولر ہیں جو پڑھے لکھے ہیں وہ اس کو کیا سمجھتے ہیں یہ قابل اعتماد نہیں ہے اہل علم کا کہنا ہے کہ میگاشنس کی بہت سی باتیں سے باتیں اور لکھی ہیں بہت سی باتیں انہوں نے لکھی ہیں لیکن ان جھوٹی باتوں کے علاوہ ہمیں اس کتاب کی بہت سی مفید اور عقیقی تاریخی مواد ملتا ہے تو یہ اور بھی ان سے کیا ملتا ہے تاریخی مواد ملتا ہے یہ تھوڑی سی علاق ہے اس میں ہمیں اس سمجھ کے زماجی حالات ایک طریقے سے اس زمانے کی ہسٹری کا پتہ لگتا ہے اس میں جو قوانین یہ سب چیزیں نہیں لگتی ہیں امید ہے کہ آپ کو سبق نمبر ایک ہسٹری نائیو ایس ٹویل کا سمجھ میں آگیا ہوگا بہت سے لوگوں نے مجھ سے درخواست کی کہ سر آپ اس پہ بنائیے ویڈیو تو میں نے ان کی کہنے پہ اس پہ پہلا سبق دال دیا تو پلیز آپ چینل سے جڑے رہیے چینل کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگتی ہے تاکہ ہمیں جو ایک خوصلہ ملا آپ کے لئے میں سے ہی تیار کرتے ہیں ویڈیو پسا نائید پلیز آپ چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ